ویلکم ٹو ایکسپلور ورلڈ ویڈ نویدہ دوستو پاک و ہند کی ایک ایسی اداکارہ جن کا شمار ان خوش نصیب اداکاروں میں ہوتا ہے جن کو اپنی پہلی فلم سے کامیابی ملی انہوں نے بیق وقت بہارتی اور پاکستانی فلموں میں کام کیا مدھر آواز گورا رنگ سبز مائل گہری سرمائی آنکھیں غزب کی خوبصورتی لیے ایک ایسی نازک اندام اداکارہ جن کے حسن کی آب اتاب دیکھ کر پردہ سکرین پر شائکین جھوم اٹھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا کون ہے یہ اداکارہ ان کا کریئر زوال پذیر کیوں ہوا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ان کی تین شادیاں کن مشہور و معروف شخصیات سے ہوئیں اور آج کل وہ کہاں اور کس حال میں ہیں یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے انتک ہمارے ساتھ رہیں گلوکارہ اداکارہ سلمہ آغا ان کی پیدائی شوئی پچیس اکتوبر سن انیس سو چھپن کو کراچی میں والد کا نام لیاقت گل آغا تھا جو ایک پتھان فیملی سے بلونگ رکھتے تھے ایک کاروباری شخصیت تھے ان کے کاروبار میں انٹیکس چیزیں ڈرائی فروٹس قیمتی پتھر اور کالینوں کے کاروبار شامل تھے یوں سلمہ آغا موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئیں ان کے والد اپنے بزنس کے سلسلے میں ایران اور انگلینڈ آتے جاتے رہتے تھے سلمہ آغا نو سال کی تھی جب ان کی فیملی لندن شفٹ ہو گئی یوں سلمہ آغا نے انگلینڈ سے اپنی پڑھائی لکھائے مکمل کی سلمہ آغا کی ماں زرینہ غزنوی ایک اداکارہ تھی انہوں نے انیس سو چھالیس میں مشہور فلم شاہ جہاں میں ممتاز کا کردار ادا کیا تھا سلمہ آغا کی نانی انوری بیگم اور نانا رفیق غزنوی بھی ہندی فلموں کے شروعاتی دور کے اداکار تھے انہوں نے انیس سو بتیس میں پہلی بار ہیرانچہ پر بننے والی فلم میں ہیرانچہ کا کردار ادا کیے تھے سلمہ کے نانا رفیق غزنوی نے نہ صرف اس فلم میں رانچہ کا کردار ادا کیا بلکہ اس فلم کا سنگیت بھی انہوں نے ہی دیا تھا وہ اداکار ہونے کے ساتھ موسیقار بھی تھے سلمہ آغا کی ماں زرینہ غزنوی کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد سلمہ کے نانا اور نانی میں طلاق ہو گئے طلاق کے بعد انوری بیگم نے ایک بزنس میں جوگل کیشور مہرہ سے شادی کی جوگل کیشور مہرہ اداکار ڈائریکٹر پروڈیوسر راج کپور کے کزن تھے اس طرح سلمہ آغا کپور خاندان کے رشتہ دار ہیں پاکستان ٹیلویجن کے لیجنڈ اداکار خیام سردیوی سلمہ آغا کے فسٹ کزن تھے سلمہ آغا کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے سبینہ آغا سلمہ آغا کے والد کا وسیع پیمانے پر بزنس اور ان کی فیملی کی طرف سے فلمی بیکگراؤن دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان کو شہرت اور دولت کی کمی نہ تھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں ان کے گھر کے باثروم کی چوٹیاں اور نل سونے سے بنے ہوئے تھے سلمہ آغا کو کسی چیز کی کمی نہ تھی مگر شو بیز میں کریئر بنانے کا ان کو بہت شوق تھا اور یہی شوق ان کو شو بیز کی طرف لے آیا دوستو سلمہ آغا کے فیملی بیکگراؤن کے بعد آئیے اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں سلمہ کے کریئر کی شروعات ہوئی بی بی سی لندن کے پروگرام نئی زندگی نیا جیون سے مگر ان کا فلموں میں کام کرنے کا آغاز کیسے ہوا یہ بات ہے سن 1980 کی جب راج کپو نے اپنے بیٹے رشی کپور اور بہو نیتو سنگی شادی کی ریسپشن پارٹی برطانیہ میں رکھی تھی جہاں پر فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے نامور شخصیات نے شرکت کی تھی سلمہ آغا اور ان کی والدہ بھی اس تقریب میں انوائٹ تھی یہاں ان کی ملاقات ہندی سینما کے معروف فلم پروڈیوسر ڈائریکٹر بی آر چوپڑا سے ہوئی بھی آر چوپڑا سلمہ آغا کے حسن سے متاثر ہوئے اور انہوں نے سلمہ آغا کو اپنے آنے والی فلم نکاح کے لیے سائن کر لیا اگرچہ اس سے پہلے بھی سلمہ آغا اور بی آر چوپڑا کی ایک سرسری سی ملاقات موسیقہ نشات کے گھر ہو چکی تھی مگر تفصیلی ملاقات اس شادی پر ہوئی جو سلمہ آغا کے لیے بہت خوش نصیب ثابت ہوئی دوستو کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے اس فلم کا نام تھا طلاق 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 مگر بعد میں کسی نے بی آر چوپڑا کو بتایا کہ اگر کوئی مسلمان آدمی سے اس کی بیوی پوچھ لے یہ کون سے فلم دیکھ کر آئے ہو اور وہ آگے سے فلم کا نام بتائے طلاق 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 تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی یہ بات سن کر بھی آر چوپڑا نے اس فلم کا نام تبدیل کر کے نکاح رکھ دیا سن 1982 میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی صاحبو اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیئے ہر طرف سلمہ آغا کی نزاکت خوبصورتی اور حسن کے چرچے تھے اب سلمہ آغا کے پاس فلموں کی کئی آفرز تھی انہوں نے جلد بازی میں بہت ساری آفرز قبول کر لی بعد میں ان کی ریلیز فلموں میں قسم پیدا کرنے والے کی اونچے لوگ سلمہ میت میرے من کے پانچ فولادی جنگل کی بیٹی مہا ویرہ پتی پتنی اور توایف سمیت درجن سے زائد فلمیں شامل ہیں اگرچہ ان میں سے ان کی کچھ فلمیں کامیاب ہوئیں جن میں قسم پیدا کرنے والے کی مہا ویرہ پتی پتنی اور توایف مگر نکاح فلم جیسی کامیابی ان کو دوبارہ نہ مل سکی سلمہ آغا کے گائے ہوئے گیت بھی انہی کے اوپر فلم بند ہوئے کیونکہ ان کی آواز کسی اور آدھاکارہ پر سوٹ نہیں کرتی تھی لہٰذا ان کی گائی کی کا دائرہ بھی سمٹ کر رہ گیا دوستو سلمہ آغا نے پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا لولی ووڈ میں ان کی پہلی فلم تھی ہم اور تم یہ فلم شائقین میں زیادہ پذیرائی حاصل نہ کر سکی مگر بعد میں آنے والی کچھ فلموں نے بہت کامیابی حاصل کی جن میں ہم ایک ہیں بھابی دیاں چوڑیاں اور بزار حسن شامل ہیں سلمہ آغا نے دو درجن سے زائد پاکستانی فلموں میں کام کیا اور زیادہ تر فلموں میں ان کے ساتھ ہیرو تھے جاوید شیخ بہت دی فلموں میں سلمہ آغا نے بڑے اور ناموور اداکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں راج پبر بیپک پاراشر مستن چکرورتی رجیش کھنا دھرمندر شطر و گن سنہا شامل ہیں اداکار راج کمار کے ساتھ کام کرنا اور گانا پکچرائز کروانا سلمہ آغا کے کریر کی نہ صرف بڑی کامیابی تھی بلکہ سلمہ آغا کے لیے بلا شبہ ایک بہت بڑا عزاز تھا نکاح فلم میں پاکستان کے معروف گائک غلام حلی کا ایک گانا بھی شامل کیا گیا تھا جس کے بول ہیں چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے دوستو سلمہ آغا کو فلم نکاح کے لیے بیسٹ سنگر اور بیسٹ ایکٹریس کا فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا سلمہ آغا بہارتی ٹی وی سیریل میری آواز ہی میری پہچان سمیت کئی میوزک الیبام میں نظر آئیں اور پاکستان ٹیلویجن کے لیے بھی انہوں نے کئی یادگار نغمات ریکارڈ کروائے اور اب سلمہ آغا فلم میکنگ میں مصروف ہیں اور اکثر کئی چینلز پر انٹرویو دیتی نظر آتی ہیں دوستو سلمہ آغا کے فلمی کریئر کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کی نیچی زندگی کے بارے میں شو بیس میں آنے سے پہلے سلمہ کی منگنی نیو یار کے ایک بزنس مین محمود سپرا سے ہوئی تھی کچھ عرصہ منگنی برقرار رہنے کے بعد ختم ہو گئی تھی پاکستانی فلموں میں کام کرنے کے دوران سلمہ آغا نے ادھاکار جیویز سے شادی کی لیکن چند ماہ بعد ہی یہ شادی ختم ہو گئی اور ان کے درمیان طلاع کی کئی وجہات بتائی جاتی ہیں دوسری شادی سلمہ آغا نے کی پاکستانی سکوائش پلئیر اور کوچ رحمت خان سے ان دونوں کے ہاں دو بچوں کی پیدائش ہوئی بیٹی زارہ خان اور بیٹا لیاقت علی آغا بیٹی زارہ خان 2014 میں یش راج کی فلم اورنگ زیب سے بولی وڈ میں شروعات کر چکی ہے سلمہ آغا اور رحمت خان کی شادی بھی سال تک قائم رہی اس کے بعد بڑھتے اختلافات کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بھی طلاق ہو گئی سلمہ آغا کی شادیوں کی ناکامی طلاق کی وجہ سے ان کی نیچی زندگی اور کریئر پر اثر پڑتا رہا سلمہ آغا کو ان دکھوں تکلیفوں نے دکھی ضرور کیا سلمہ آغا اپنی زندگی میں کئی بار اداس ہوئیں خاص کر ان کے گانے یہ سوچ کر کے غم کے خریدار آ گئے اس گانے میں ان کی آنسوں سے بھری آنکھیں اور ان کے چہرے پر پھیلی بے پناہ اداسی کو دیکھا جا سکتا ہے مگر جلدی سلمہ آغا نے خود کو سمیٹا اور مضبوط کیا اور زندگی میں آگے بڑھیں سلمہ آغا نے اپنے بچوں کو پڑھائے لکھایا اور ان کی اچھی تربیت کی ہے سلمہ آغا پاکستان بھارت اور انگلینڈ کی شہریت بھی رکھتی ہے بطور ہیروین سلمہ آغا نے وہ اروج دیکھا جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں بھارت اور پاکستان میں ان کے پرستاروں کی تعداد لاکھوں میں ہیں جو ان سے آج بھی حبت کرتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں دوستو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ سلمہ آغا نے تیسری شادی دبائی کے ایک بزنس مین منظر شاہ سے کی جو تاحال قائم ہے سلمہ آغا آج کل اپنی فیملی کے ساتھ بھارت میں مقیم ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی بیوگرفی اگر آپ سلمہ آغا کے فین ہیں تو ان کے لیے ایک لائک اور کمیٹ کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید اپنے پسندیدہ ادھاکاروں کے بارے میں جاننے کے لیے